اعرفنی نفس اکلام معارف نبیک اللہم اعرفنی نبیک فَإِنَّا قَعِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي نبیک لَمْ مَعَارِفْ وَحُجَّتَك اللہم اعرفنی حُجَّتَك فَإِنَّا قَعِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّتَك ذَلَلْتُوْاً دِينِ اللہم افعل بناو ما انتا احلو ولا تفعل بناو ما نحنو احلو اللہم اردقنا حج بیتك الحرام فِي آمین حَضَا قُفُقُ الْعَام اللہم اردقنا زیرت قبر الحسین علیہ السلام وَجَمِعِئِ قُبُورِ اللَّهِمَّا علیہ السلام فِي آمین حَضَا قُفِقُ الْعَام شُعَدَئِ مِلَّةِ جَعْفِرِيَا حَضَا قُفِقُ الْعَامِ شُعَدَئِ مِلَّةِ جَعْفِرِيَا حَضَا قُفِقُ الْعَامِ جَتْنے لوگا آئی دی مجلسِ عَضَائِ جِدَامِ دِرْحَمِ قَدَامِ سُخَنِ حِسَّ حَلَيْهُنَا مُؤَمِنِينَ دِمْرْحُمِينَ صدرِ اسلام دلے کے ہم تک جتنے مرحومین اسنارِ فانی تو چلے گئے بالخصوص و محبانِ علی بید اسنارِ فانی تو چلے گئے لیکن انہذا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں اور بالخصوص جنا مرحومین دے اسالِ سبا بستے مجلسِ عضا ہے اور حاضرین دے تمام مرحومین دی بلندی درجات بستے سورہ فاتحہ تلاوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالگ یوم الدین ایاکا نعبدو ایاوکا نستئین اہدن الثراط المستقیم اہدن الثراط الذین انعمت علیهم بوئیر المغضوب علیهم والظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يخل له قفواً احد اللہم صلی اللہ محمد وعول محمد اللہم بذ ثوابہ حطین سورتین لا ارواح جمعی المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وعول بیت تیبین التاہرین الماثومین اللہم صلی علا محمد وعول محمد انہاں دو اندی قبولیت واسطے بلانتار صلوات ایک دبا پھر بھی بلانتار صلوات تلاوت فرماؤس مشاہ اللہ 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 حولا والا قوة اللہ اللہ والداء اللہ علی الحظین ایلحم دلاللہ اللہ ابھی نوار قلوبنا بی بل آیات عالی محمد صلوات الحمدللہ ایلذی نبارا قلوانا بمثائب الحسین علیہ السلام السلام و السلام علیہ من قانا نبیم آدم و بین الماء والدین السلام و سلام و سلام علیہ ودینی و خریفتی و اپنے امی و عارث علمی و نافر دینی و منفذ شریعتی و مربج آخامی و منجز وقتی و آخامی و آخامی و آخامی و امیر المؤمنی و لن دلعوی و لن دلعوی و لن دلعوی و ماندی و مبردی و غوث بی حقوقهم و من کری و مربج آخامی و مبردی و لن دلعوی و لن دلعوی و مبردی و عارث علمی و مربج آخامی و امیر المؤمنی و مبردی رسال البیت ویطاہ راقم تطہیرہ و سلوہ ردرانی ایمانی ابا بلیبیت انتہائی محترم محضر سامین حمد ایس خالقی کائنات دی جس کریم اللہ نے اتنیا نعمتہ عطا فرمائیاں کہ انسان کسی ایک نعمتہ بھی شکریہ عطا نہیں کر سکتا اومنے میں حقیقی استاد علامہ علامہ محمد یارشاہ صحیف قبلہ فرمائے دیاں پہلا احسان کی تحصیل انسان بنایا درندہ بنائے ہاں چوپایا بنائے ہاں مجال نہیں کتنا لطف و کرم فرمائے اس جو اشرف المخلوقات بنا کے انسان بنا کے دنیتے بھیجاس دوسرا احسان ہے جو انسان بناون دے بعد دیوہ آخل دا بالے اس مجنو نہیں بنایا دیوانا نہیں بنایا آخل دی دے مات دا خدا و اندے آلان نے ورنہ کتنے لوگ ان سارا دین گندگی دے ڈہر دے لوگان دا گزر ویندے نلے باس دی پرواہ ایک دفعہ بلندر سلاوات سارا دین گندگی دے ڈہر دے گزر ویندے نلے باس دی پرواہ نہ حلال حرام نہ طہارت نہ نجاست نہ اپنے پرائیدی فکر حمد ہے اس کائنات دے خالق دی یہ آقل یہ سا باطنی رسول عطا فرم ایک باطنی رسول اللہ نے ایک حادی اور ایک خود انسان دے اندر ایک آقل پہلے رہنمائی کر دیئے الاثم و ماہاقہ فی صدرے معصوم گلو پچھا گیا مولا گناہ دی تعریف ایک جیسے پہنے پتہ نہیں ہوندہ گناہ ہے یا نہیں حدیث سامنے نہیں فرمان سامنے نہیں شرعی حکم سامنے نہیں معصوم نے ایک فطری طریقہ بیان فرمایا گناہ دی پہچاندہ الاثم و ماہاقہ فی صدرے و قرہتا ایتا لے آلیہ الناس ہر اول کام گناہ ہے جڑا کرن تو پہلے دل کھٹ کے جو لوگاں پتہ ہویا تھا کہ ایک سامنے ایک بات نہیں رسول ہے و قرہتا ایتا لے آلیہ الناس ہر اول کام جڑا لقدہ وداوں میں یا گالنو لوگائنہ وداوں میں بنین پتہ لگا تھا کہ ایک سامنے دوستانوں پتہ لگا تھا کہ ایک سامنے بیلن پتہ لگا علاقن پتہ لگا میں نے گل زیب تو نہیں دے دی فرمایا ہنج جتے دل کھٹکی نہ دے باتنی رسولہ کی جو ایک گل چنگی نہیں آئد حدیث نبی ہوئی پتہ لگ ویسی ہے جو گناہ نکار اللہ نے انسان دے اندر ایک طاقتہ کی کتنا کریں اور پھر فرمایا انسان بنا مندے بات عقل جیسی نعمت ادا کرن دے بات اس نبی دا امتی بنا کے بھیجے یعنی امتی ہون دی خواہش انبیاء کر دے انبیاء دی بھی حسرت ما سبک انبیاء دی بھی سید الانبیاء دے امتی ہونہ اتنا بڑا شرف اور یاد رکھو میرے مہترم میں پچھرے اشرت جملہ اس علاقے دی مجالے سے جارز کی دہا اے مقام سید الانبیاء ہے کہ آدم تا عیسیٰ ایک لکھ تریوی ہزار نو سو نینان میں انبیاء اور رسول بھی اپنیاں امتاں اور قومہ دی شفاعت کرند حق لین واسطے محتاج ہم زہراد بابا دی شفاعت سید الانبیاء نے جب تک شفاعت اور اس کا نام ہے شفاعت قبرہ اور اس کا نام ہے مقام محمود کہ اللہ نے سید الانبیاء نو عطا فر ایک بہت بڑا شرف اصوصی قدر کریے نہ کریے ایک بہت بڑا شرف ہے سید الانبیاء دا امتی ہونا سید الانبیاء دی امت اج پیدا ہونا اور زہراد بابا نو آخری نبی مننا اور سید الانبیاء مننا یہ شرف ہے سوری جنگی بندہ سر سید اج رکھے اسے ایک نعمت اور احسان دا شکریہ ادا لکھا سکتا اور پھر احسان فرمائے انسان بنا کے عقل جیسی نعمت عطا فرمائے زہراد بابا نو امتی بنا کے احسان عظیم کی تس جو علید علید یہرہ پترانی محبت عطا فرمائے فادر پیغمبر او ہستیاں جڑیا نفس پیغمبر برادرانے دے سندہ دے ہاں کسرتال روایات موجود ہیں دو گانے آکے پیغمبر اعظم دے سامنے امیر المومنین دا گلہ اور شکوہ شروع کی تے پیغمبر اعظم تھوڑی دیر بعد قائنات دی کلی رحمت اس شخص کو جھنک دے کے آدھیں مالقہ والے علی فرمایا علی کو لو کس بات دا بدلہ لینا چاہنا ہے تو نہیں جانگا اللہ دی بھری قائنات دے علی و ذات ہے جہاں نفس پیغمبر فرمایا علی دا گلہ کرنا نبی دا گلہ کرنا علین و برا بھلاخران نبین و برا بھلاخران علی تشک کرنا میں نبی تشک کرنا ابے عبداللہ ابن عباس جادرانے لے سندہ دے ہاں بھی ایک انتہائی مطبر اور محترم شخصیت ابے عبداللہ ابن عباس ایک محفل جو گدرے ہیں امیر کائنات میں لوگ سبو شتم کر رہے ہیں کالی دے رہے ہیں امیر کائنات اور تاریخی حقائق ان کوئی مننے یا نہ مننے مولانا مودودی نے جدہ خلافت و ملوقیت لکھی اگر پوری روایات دا خلاصہ اس خلافت و ملوقیت دے بعد لوگا خط لکھیا امیر کائنات نے خلاف سبو شتم کر رہے ہیں امیر کائنات نے گالی دے رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں فورا جناب عبداللہ ابن عباس اس روایتے مطابق دوسری روایتے مطابق فورا جناب عمیر سلمہ نے فرمائے کیا خدا نو گالی دے رہے ہو خان ہو کیا کیا لوگا کون ہے جڑا خدا نو گالی دے ہوئے کون ہے جڑا خدا دے سبو شتم کرے کون ہے جڑا توہین خدا کرے کون ہے جڑا خدا دے خلاف زبان درازی کرے فرمیاء کیا دوسرا علینو گالی نہیں دے رہے ہیں حیران ہوئے سونا نالے علی نو گالی دینے دا مطلب خدا نو گالی دینے کیسے ہو گیا اس وقت جناب عبداللہ اپنے عباس نے آیات و حدیث دی تلاوت کر کے خلاصہ بیان فرمایا پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں علی نفس پیغمبر یہ علی دی توہین کی تھی میں نبی دی توہین کی تھی یہ میں نبی دی توہین کی تھی اس توہین خدا کی تھی علی کو گالی دینے والا مجھ نبی کو گالی دینے والا ہے مجھ نبی کو گالی دینے والا خدا کو گالی دینے والا من سبب علی فقط سبب دی ومن سبب دی فقط سبب اللہ علی پہ سبو شتم کرنے والا نبی پہ سبو شتم کرنے والا ہے نبی پہ سبو شتم کرنے والا خدا پہ سب کرنے والا محترم خائناؤں کے جیسی ہستی کوئی نہیں اور ایدہ بہترین جیسے کہ میں لیکن تاریخی حقائق انتہالات اتنے سنسیٹیو ہو گئے یا تاریخ بیان کرن یا سننگا معمول ہی نہ ریا ورنہ اول روز تو فاضح ہے حق کیا ہے باتل کیا ہے الہی رستہ کیا ہے خداوند عالم نے جنا دو رستے ہیں متعلق فرمایا ایک ہے شیطان دا رستہ ایک ہے تیری مردی امہ شاو کوئی رحمان دے رستے تے چل کے شکر گزاری دی زندگی عطا کرے تو اس دی مردی کوئی شیطان دے رستے تے چل کے نافرمانی اور کفر دی زندگی کرے تو اس دی مردی اور برادرانی علیہ سنت ہاں کس رہتنا لے روایات موجود ہیں اور جناب ابو ذر کے فاری شان دیا پازارہ تے چوکہ کیے حدیث بیان کر دے نظر آن دے ہیں من عرفنی فقد عرفنی جڑے جان دے اور نہیں جان دے جڑے جان دے اور جان دے اور جڑے نہیں جان دے آنا جندو ببن جنادہ صاحب رسول اللہ میں نبی دا صحابی ابو ذر کے فاری ہاں اور پھر فرمائن دے ہیں میں انا قنع نال سنیا نہ ہوئے بیرا ہو جاواں میں اکھا نال میں پیغمبر دو نٹھا نہ ہوئے اندہ ہو جاواں پیغمبر اعظم فرمائن علی خیر البشر من عبا فقد قفر علی کائنات ہر انسان تھی افسر عباد پیغمبر اس بات دا انکار کرن والا قافر ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری شلوان شام دیا گلیات جناب عبو ذر اعلان کردن مدینہ دیا گلیات جناب عبو ذر اعلان کردن علی خیر البشر من عبا فقد قفر بادت پیغمبر قائنات ہر انسان تو افسر ہے حسن اندہ بابا میرے محترم سامین اور یہاں عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ اگر مطالعہ کرو کیونکہ ایام گزرین امام محمد باکر علیہ السلام دی شہادت دے میں حضرت حالات زندگی کے پڑھ رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز ہے عبوی خلیفہ مگر تخت باندیا پہلا اعلان کی تص آئی دے بعد جناب میرے قائنات خلاف سبو شتم کرے سی میں عمر بن عبدالعزیز سزا دے سی اور انداز بڑا دو کم کی سبو شتم بند کرائے سی اعلی بیت نو فدق واپس کرے اور دویں طریقے بڑے عجیب ہیں حیران قوم انداز ایک یہودی جوان نے بلا ایک لبنانی عالم داریم کی تے اس یہودی جوان نے بلا کہا دے کال میرے درباری مذہبی اور سیاسی کی عادت اسی اکھٹھی جلے لوگ شام کہے ہوئے ہیں جامعہ بنی امیہ جامعہ دمشق دربار ہے آکے میں وقت دائے ملاقات دی جادت جانتی بیدر آمر نا مقصد خوش سا تو آکے اگر جاملی امان ہوگئے میں توڑی بیٹی درشتہ طلب تھا آکے میں وقت دا یہودی جوان تو میرے گلوں میری بیٹی درشتہ تھا میں پوچھ سا نام کیا بابا دادا وطن قبیلہ نصب تو اپنا نام و نصب درسے میں ایک سا توجہ یہودی تو معرف شدہ دورات یہودیت دا قائل میں مسلمان دا خلیفہ عبدالعزیز جیسے بادشاہ دا بیٹا عمر بن عبدالعزیز تم میں مسلمان کلو یہودی ہوگے بیٹی درشتہ تائے پچھنے کیا کوفر مانے ہے آکھنا کہا ہاں تائے پھر میرے دربار بیٹھے مفتیوں کو لو پچھنے اگر ایک کوفر مانے ہے بقول تو انے مفتیاں دے اگر علی پیغمبر والے دین نن نبی نے علی زہراد عرشتہ دتا کے ہوں دار حید دار حید جو فرمائیے جناب اورے فقط ایک صفحہ نہیں تاریخ رہ ایک ظلم دی دستان بند ہے جملے دے اندر کیوں سب وہ شتہ ہو رہے امیر کائنات تھے خود میں جمعہ مکمل نہیں ہوں دا جب تک قصطاخی نہ جو درباریاں ٹکڑے تھے پلن والے حرام خور ملہ فتوہ دے چکے علی اس دین دے نم جڑا پیغمبر دا دین آ امیر المومنین نہیں امام المتقین کے علین مسلمان ہی نہیں سمجھ دے مگر اگر مسلمان بھی سمجھ دے سی بخاری مسلم جو حکم سباب المسلم فضو مسلمان بھی نہ کیوں فتوے مل گئے کیوں اتنیا گستاخیہ حدہ کہ میرے مدرم اگر جماعت ختم ہوئی اور کہیں نہیں کی تا سب و شتم امیر کائنات نے دونوں دوبارہ یاد کرایا گیا جان مجھ کے چھوڑ دیتے ہی ہم نصید آج بھول گئے بھول گئے تا ایمان مکمل نہیں نماز عدا نہیں جب تک نفس پیغمبر دی تو ہی نہ کھا یہودی جوان آیا تائش دا پر گرام دیتا دو دربار بھر گیا اس نے بازیابی آمر دا مقصد سنین جان دی امان ہوئی ایک شریع حاجت کیا توڑی بیٹی درشتہ تلو نام نصف قبیلہ باپ دادا کھو نہیں تار ہوگئے یہودی جوان فلان یہودی باپ داد دا بیٹے میں حاکم وقت خلیفہ مسلمین عمر بن عبدالعزیز تو محرم شدہ تورات دا قائل یہودی قائم تو میرے کل کافر کے بیٹی درشتہ اس نے اچھا میرا کفر مانے ہے یقینا اچھا اگر میرا کفر مانے ہے بقاول شام والے مفتیاں دے اگر علی پیغمبر والے دین تنان نبی نے علی نظہرہ دا رشتہ دیتا کیوں یہودی جوان نے سوال کی تا عمر بن عبدالعزیز یہودی جوان نے چھوڑ درباریا مفتیاں نبی کیا دے اس یہودی جوان دے سوال دا جواب دے درباری سناتہ ایک لازے سناتے دے بعد سقوت توڑے باری باری مفتی کھڑے کوئی یاد نا نا علی دا ماد رسول کوئی یاد علی زوج بطول کوئی یاد علی حسن جیس فترہ دا باپ کوئی یاد پہمبر فرمائے علی عمیر کوئی اڈے اڈے پہمبر فرمائے کاؤ سردہ مالک میں ساکی میرا بھائی علی ہے یا کوئی یاد پہمبر فرمائے علی محبت ایمان دی علامت کوئی اد زبان پہمبر تو اس سنے سردار انبیاء فرما یہ اگر سارے زبان پیغمبر تو انید فضائل ہن پھر خطبات جمع علیدی توہین کیوں امیر غیرات خلاف سبو اس حظم کیوں گالی کیوں پستاخیاں کیوں اتھائی حکم جاری کی تصحیح دے بعد جڑا توہین امیر المؤمنین کرے سی میں حاکم وقت صدا پس دوسرا خدق واپس خدق واپس کرندہ بھی انداز عجیب ہے سارے مختیانوں بلا کے محدثین اور راویانوں بلا کے ادھے میں نہیں پچھتا فراست ہائی یا حبہ ہائی یا فیحہ یا بیدلوال ہائی نہیں میں نہیں پچھتا پیغمبر دے گئے ہن یا نہیں میں نہیں پچھتا حق بندہ ہائی یا نہیں ارے میں نے فقط ایک کو سوال کا جواب دیو کیا فدق دے گواہ آدل ہنگ کوئی سوال نہیں حبہ ہے یا فیحہ یا بیدلوال ہے یا بلاست ہے داریر ہائی یا نہیں حق بندہ ہائی یا نہیں ایک کو جواب کیا فدق دے گواہ آدل ہنگ کونہ کے حسدین شریفین آدل ہنگ کونہ کے امیر المومنین آدل ہنگ اسے لکھی یہ تاریر دے ہاں فدق دے گواہ آدل ہنگ اسے کاغذ دے تلے لکھی حسدین کیونکہ فدق دے گواہ آدل ہنگ کتنا بچ گئے میں اہلِ بیتِ اتحار نو واپس آدل ہوں اور یہ روایات ہیں جڑیاں فریقین دے ہاں شیعہ سنوی دے ہاں عالم اسلام دے ہاں موجود ہیں جنابِ فاطمہ بنتِ حسندو خط لکھی اس امامِ محمد باکر علیہ السلام دے ذریعے بی بی دعا کرو خدا منہ مولد دے بے میں توڑے باقی حقوق بھی دعا نو واپس کروں اور روایاتیں مل دے بی بی نے امام دے ذریعے شکریہ دا خط تاریر کرائے محمد باکر علیہ السلام دے ذریعے اور جملہ جنہ تاریخ کے محفوظ ہے فرمایا خدا تیرا بھلا کرے تے مدت بعد ساڑے زخمہ دے مرحمہ دا انتظام خدا تیرا بھلا کرے تے سہالِ محمد زخمہ دے مرحمہ دا انتظام مدرمزہ میں یقیناً دور و فکر کرنا حق اور باطل دی پہچان کرنا ہر انسان دیکھ شرعی فریضہ بھی ہے اور اللہ نے استطاعت بھی عدا فرمائی میرے مدرم سامین جتنے شیعہ سنی برادران تشریف فرماؤ ہر بندے دی بات سونا یہ فقط بات سونا تک محدود نہیں ہوندہ حدیث فہمبر بھی ہے اٹھویں آقا دا فرمان بھی ہے پہنے میں آقا دا فرمان بھی ہے توڑھیں میرے آقا نے فرمایا من اس کا الہ ناتکن فقن آبدا فرمایا جیڑا بندہ کہیں بندے دی کن لاکے گل سوندے نا میرے آقا فرمائے ناو فقط گل نہیں سوندے نا میں سمجھو جی میں عدی عبادت کر رہا ہے من اس کا الہ ناتکن کہیں ایک دفعہ بلندر صلوات دلاؤت فرمایا فرمایا من اس کا الہ ناتکن کہیں بندے دی بات سنن والا فقط دی بات نہیں سن رہا فرمایا یہ میں ہے جی میں سمجھو جی عبادت کر رہے فَإِن قَانَدْدَاتِقُ يَنْدِقُ عَنِ اللَّهِ اگر بولن والا اللہ دی بات کر رہے فَقَدْ عَبَدْ اللَّهِ تو اللہ دی عبادت اگر بولن والا شیطان دی نمائنگی کر رہے سنن والا شیطان دی عبادت بندے دی انسائی کوئی ہوئے سوڑا مذہبہ نالکیڑا تے سوڑا بندے نالکیڑا جڑا آلِ محمد ذکر کرے اسا تا سننے نا من اثغہ الہ اثغہ ہوں دا کن لاکے سونا غور نہ سونا فَقَدْ عَبَدْ آخَ کہنی بات سنن والا فَقَدْ بَات نہیں سن رہے ہوں دا اپنے بات دی رسول کو لفیصلہ کرا بولن والا شیطان دی بات کر رہے یا رحمان دی بات کر رہے حق بھی نمائندگی کر رہے یا بات دی رنی نمائندگی کر رہے میرے مہترم سندگی دا میار بھی عمل عقیدہ ہے وہ ہے جنی تصدیق عمل کرے عمل وہ ہے جنہ عقیدہ دے مطابق ہو اس سے معصوم نے ارشاد فرمایا والی خور احسان اٹھوے آقا نے یہ تھے امام نے اپنے فضائن حتاکہ حیران انہیں میری عقا نے فرمایا جیڑا بندہ خور احسان میری زیارت کریں وسیل و شیعتی پہلی حدیث اور کتنے معصومین نے فرمایا فرمایا والی خور احسان نے مرفر رکھ کے زیارت کرن والدہ کم از کام آجر اللہ نے جنت مقرر فرمایا جناوی عقا دو کہے بندے پچھے وَلَا مَا لِمَنزَارَ عَوَاقَبِ خور احسان خور احسان جیڑا توڑے باپے دی زیارت کریں اوہ دا حجر خالق اور معصوم نو قسم دی ضرورت نہیں ہوندی خالق یا معصوم قسم جائے انہیں احمد رہ دیں انہیں جو گل مشکو کے پر پکی ہو جائے خالق یا دے معصوم نو میں دے قسم چینے جتے باتی اہمیت دا سامنی ہوئے مَا لِمَنزَارَ عَوَاقَبِ خور احسان مَلَا خور احسان توڑے باپے ریدادی زیارت کرن والے دا عجر کیا دو دفعہ ناویں امام محمد تقی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا الچندت واللہ الچندت واللہ میں محمد تقی نو اپنے اللہ دی قسم میرے باپے دے زائر دا سواب اللہ نے جندت مقرر لیکن اسی معصوم نے نولجت چادہ وستہ نمرت الگستہ چادہ اعتدال افراد و تفریق و بچ کے زندگی گزارندہ انداز نالیسی معصوم نے فرمایا لَا تَدُ الْعَمَلَ الثَّالِ وَلَيْتِحَادِ فِي الْعِبَادَةِ اتَّقَالَنَا لَا حُبِّ عَالِ مُحَمَّدَ اٹھوے آقا فرما رہے ہیں قدی اِسَا عَالِ مُحَمَّدِ مُحَبَّتِ پھریسہ کر کے نہ عبادت چھوڑے نہ عملِ صالح میں محبِرِ بیت میں آلِ محمد آل محبت کرنو حالا میں جنت نہیں نہ نکھیں لا تَدْعُ الْعَمَلَ الثَّالِ وَلَيْتِحَادِ فِي الْعِبَادَةِ عملِ صالحی ترک نہ کر عبادتِ اِسَا عَالِ مُحَمَّدِ مُحَبَّتِ بھروسہ کر دیا نار فرمایا وَلَا تَدْعُوا حُبَّةَ عَالَ مُحَمَّدِ وَالتَّسْلِيمَ لِأَمْرِهِمْ اِتْقَالَنَا لَلْعِبَادَةِ تِقِدِحَا پرِ سَجْدِتِ نَازْكَرْكَ اِسَا چودہ دا دروازہ نہ چھوڑے اِسَا عَالِ مُحَمَّدِ بُلَاقْتَرْ سَلَوَا اِسَا عَالِ مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ بُلَاقْتَرْ سَلَوَا مجھے فرمائیے جناب پھر نہیں جو میں تا واجب کیا جی میں تا مستحابی قدی نہیں چھوڑیا آرام کیا جی میں تا مقروحی قدی نہیں کیتا میں تا جی آنے آنے نا خمس دا حساب کرن والا پائی پائی دا زہگاتہ حساب کرن والا میں جنت نہیں واجنا تا قیم واجنا فرمایا نا قدی اپنے عملاتیں ناز کر کے اساڑی محبت نہ چھوڑے قدی اساڑی محبت دی بنیاد دے عمل نہ چھوڑے کیوں؟ محسوم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ آَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرَ فرمایا ایک بات یاد لکھنا اصلا آلِ محمد دی محبت بغیر عمل قبول نہیں ستر امبیاد برابر آباد عبادات نام آباد جھونی جب تک چودہ دی محبت نہیں تیری عبادت قبول نہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالات نعرہِ حیدری سلمان اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ ستر امبیاد محمد باکر علیہ السلام نے میدانِ مینائی امامِ سعادق علیہ السلام دے جملیں دربارِ شام میں تھے امامِ باکر علیہ السلام دے جملیں جیدے ایک سو بارہ ہنجری حضرت دمشق قائد نے اپنی امامت دورے تھے فرمایا الحمدللہ اللہ وآلہ سجدی بالحق نبیہ ہم نے اس خالق دی جیسا دے نعرہِ محمد وآلہ میند سردار بنا کر دی وآکرم نابی سجدے نعرہِ نوآلہ میند سردار بنا ماندے بعد سانو عزت عطا کی دی جو اس سے نبی دی ذریعت بنا کر دی فشقیع من خالفنا والسعید من تبعنا فرمایا اللہ دی بھری کائنات اس تو بھلا بدبخت کوئی نہیں یہ نہ قول و عمل نال اسہ چودہ دے کردار بھی مخالفت کریں کائنات نہ بدبخت ہے وہ بندہ یہ نہ قول چودہ دے مطابق نہ ہوئے یہ نہ عمل چودہ دے مطابق نہ ہوئے یہ نہ نماز آلے محمد دے مطابق نہ ہوئے یہ نہ حج اور روزہ آلے محمد دے عمل دے مطابق نہ ہوئے والسعید من تبعنا اللہ دی بھری کائنات اس تو بھلا بھلا نے اکبار کوئی نہیں یہ نہ قول و عمل جسد چودہ نہیں اتباع کر لیا ہوئے اور پھر دورے اور میرے آقاں نے حشام دے دربار دمشق کے امام محمد باکر علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ نہ احانت اور توہین کا ارادہ کردے رہے حضرتی احانت کرندہ کامیاب نہ ہوئے اور مرحلے دے امام عزتدار اور کامیاب عزتدار میرے آقاں نے فرمایا فرمایا کدھر جا رہے ہو یہ لوگ گمراہ کر کے تمہیں کدھر لے کی جا رہے ہیں فَإِن قَانَ لَقُمْ مُلْقٌ مُعَجَّلَ بُلْقًا مُعَجَّلَ فَإِنَّ لَنَا مُلْقًا مُعَجَّلَ فرمایا سیدہ بیتِ اتحادِ ظلم و سدم کر رہے ہو ساڑھے دین لو مٹا رہے ہو ساڑھی ذاتی گستاخیاں کر رہے ہو ساڑھے حق پہ ناکے ڈا رہے ہو اس راستے جو داریکل حکومت ہے داریکل شیح ہے فَإِن قَانَ لَكُمْ مُلْقًا مُعَجَّلَ فَإِنَّ لَنَا مُلْقًا مُعَجَّلَ فرمایا یاد رکھو تو ابھی شیح ہے مُقْوِنْ یا رابی اللہ نے سانوں و اقتدار عطا فرمے جس ختم نہیں ہونہا ہمیشہ رانے وَبَادَ مُلْقًا لَا مُلْقًا فرمایا تبت اہلِ بیتِ اتحادنو اللہ نے شیح عطا کرنی ہے جنہ بعد کہیں دی شیح ہے ہی کوئی نامی فَإِنَّا أَحْلُ الْآَقِبَةُ وَالْآَقِبَةُ لِلْمُدَّقِين فرمایا اہلِ اقبت اصا آئیں اور فرمایا اقبت اللہ نے بڑائی سہوانِ تقویٰ وستے ہے پھر دوارے اور میرے آقا فرمایا آبِ سنوِ رسولِ اللہِ تَسْتَادِعُون اَوْبِ يَاسُومِ دِينِ تَرْمَدُعُون فرمایا کیا نفسِ پیخمبردی توہین کر دے ہو کیا یاسوب الدین علی دی شاہ نے گستاخیہ کر دے ہو کیا اصلاحلِ بیتِ اتحادنو اور طریقہ چھوڑ کے غیر دیتا اور طریقے دے چر رہے ہو اس نے دوڑے اور میرے آقا فرمایا ذرا سوچو تو سئی آخرت تک لے منجن والا رستہ حسد چودہ دے علاوہ کوئی اور رستہ ہے کہتے حشام دے اور وستہ کوئی دی لگا حشام انہ تُر ملک کھڑے ہو کہا لے ہائے مولا تو اٹھا دادہ ہی لابد مناف آتے ساٹھا دادہ ہی لابد مناف بھئی نصب اگر پڑو امیانہ نصب تو پڑ دادے دو ان کی اگر تا وقت نصب ایک کو ہے نا آئے عبد مناف تو آدھا ہی لابد مناف پڑ دادہ تے ساڑا ہی جتے آلہ عبد مناف ملوط فرق گیا تو در میرے آقا فرمین فرق ہی ہوئے تیرا دادہ آدھو سفیان میرا نانا محمد فرمین خود انداز اللہ جرا فرق ابو سفیان اور پیغمبر اعظم اے جاہا وہ فرق ہشام اور محمد باقی رہے فرمایا نبوت واسطے اللہ نے میرے نانے نہ انتخاب فرمایا خاتم النبیین ہون واسطے اللہ نے میرے نانے نہ انتخاب فرمایا فرمایا تیری جتہ ہندہ میری جتہ بدول اللہ اکبر فرمایا خود ویق اللہ نے جنہ ہستیاں نہ انتخاب فرمایا میرے مہترم جاہ دے بستا نبتے دے دار پہلے بیت ادھار دی محبت اور محبت دا تخابہ محمود دی ابتبا کرنا میرے پیغمبر میرے پیغمبر اگر میں اللہ نال محبت دا دعویٰ کر دیں انانو خدا فرما رہے تُسا میرے پیغمبر دی اتباع کرو پہلے تُسری دعویٰ محبت کر دےو میں پیغمبر وعدہ کر رہا اللہ فرما رہے میرے پیغمبر دی اتباع تُسا کرو میں کائنات تا خالق تُوڑے نال محبت کرے سا اور اتباع کیا ہے ایک ہے اتاعت ایک ہے اتباع اور اگر توجہ فرمو اتاعت حکم دی محتاج اتباع حکم دی محتاج میں مثال ارز کرنا میں اکثر میں ایک عام فہم مثال ارز کرتا رہا میں میرے بابا گرمنو آکھن جو بیٹا دیں شاد گروں باہر نہیں بجنا تیرا اشاد گروں باہر نکلنا گلی چاوک کھڑے ہونا دوست کو لے رہا تھے بیچنا بادا رہے تے بجنا میں پسند نہیں بابا فرمائے آج دے بعد گھر دو باہر نہ گیا کر میں بجنا چھوڑ دی تے ایدہ نام اتاعت ان بابے میں حکم بابے حکم نہیں دیتا انہ دی پسند دا حیاء کر دیا اعترام کر دیا بغیر انہ دے حکم دے میں گھروں باہر بنیا چھوڑ دیتا اس دا نام اتبا 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 حکم دی موتا اتبا حکم دی موتا اور آسان گران کہن لے حکم دے سامنے سر تظریم خام کرنا اس دا نام اتبا کہن برزید مطابق اپنی زندگی نو ڈال دا بینا کہن پسند اور نا پسند و مد نظر رکھ اپنا انداز زندگی اختیار کر لینا اس دا نام اتبا مومن ہون واسطے اتبا کافی نہیں اتبا کرے سہدہ مسلمان مومن ہون واسطے اتبا کافی سیند مدالا کرنا جا جو چودہ قیام کرے نما دی میں قیام کر جو چودہ سجدہ دے خالق سجدہ دے جو چودہ تشہد پڑے نیم تشہد پڑ جو چودہ حج کرے نیم حج کر جو چودہ زقا دی نیم زقا دے جو چودہ خوش ہی منہ نیم خوش اپنے زندگی نو ڈھال لینا اس کا نام ہے اتباع آل محمد اور جو اتباع منزل دیا سے جو مومن خدا فرمے دے ہم تین محبت کرن دا 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 کرن دی ضرور دی رہی ہے اور میں خالق تیرے نال محبت کرے سا اور اسے واس نے فرمایا اچھو لیکن کائنات خالق فرمے دے ام مادی بھروس اد مادی مساہر ہاں دے بھروس کرن والا بغیر شاہی سلطان بنا چھڑے سا بغیر قبیل ازت دار بنا چھڑے سا ازن بلا عشیرہ والملق بلا سلطان میرا خالق فرمے دے میری اور میرے معصوم اتباع دو کرتا جاؤ قبیلہ نہ حسیعت ہمیں عزت دار بنا چھڑے شاید نہ حسیعت ہمیں سا بے اقتدار بنا چھڑے اللہ برکبات اللہ 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 سوستے میرے مہترم خدا خدا من را انبیان 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 من حادیان برحق من اللہ نے رستے واضح فرما دیتے ہیں پھر اللہ نے باطنی رسول بھی عطا فرما دیتا زمیر اور شعور نہ فیصلہ بھی اللہ نے عطا فرما دیتا جہنے محبت محبت کی جائے اس دیتے اتباع کی جائے جیلے نال عقیدت ہوئے لوگ اس دنیا کوشش کر دیں اچھا سجن دے دوست میں سوٹ انجھے سنو ماجی میں میرا دوست پسند کر دے میں سواری ہو نہیں جیلے میرے سجن پسند ہوئے میں قسفر ہو کر آجی نال حجامت انجھ بنا جیلے چودہ آکھیں زخاة انجھ دے جیلے چودہ آکھیں نماز انجھ پر جیلے چودہ آکھیں دیاں پترانیا شادیاں انجھ کر جیلے چودہ کر کے بکھائیں تیرا قول و عمل تیرا کردار تیری زندی شب و روز بسار روین اے علید شیع خیر دا پیروکار نہیں اور شرف اللہ نے عطا کہ محبت والا قیمتی موتی ذالک فضل اللہ ہی ہوتی من یش در زہرادی پہچان ہونا اولاد سیدہ دا اعترام دل ہونا ذریع دے پیغمبر دا اعترام دل ہوئے شیم آقا نے فرمایا فل یش کر ام اپنی مان دا شکریہ اپنی امان شکریہ میں ساڑے دوست من دس رہ میں جانے ای ڈی سی جا لگا سی ای سی 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 اور ریٹائرمنٹ دے قریب ہیں اگر لگے میں گجرہ آلے دی لگے پہلی میری اپوائنٹ میں ای ڈی سی جا کے لگے میں نو کس رس جا بہت بندہ اور پھر کنورٹیڈ ہونا شیعہ لیکن واقعی میں ایک تجسس پیدا یا پتہ تا کرا پیدا تا کوئی مطالعہ کی تا نہیں زندگی کے واقعہ پیش آئے آخر ہر بندے دی تقدیلی دا کوئی دا کوئی سباب ہون دا ہے اگر لگا میں پیغام پیدا دی اپنے پی نے در سے آخر پیغام شام کھانے دے بات بجوایا کہ جناب کوئی اجازت ہوئے تھا چھتا جنی جی محفل دفتر ٹو پہلے میں دیسی صاحب اجازت دی میں دی دی اس چلا گیا چائے وغیرہ آگئی ملاقات ہوئی میں انہوں کو لوگ پچھ میں جناب آج دی اس محفل دا مقصد میں دا خاندانی شیعہ میرا باب شیعہ دادا شیعہ دادا جی غالبا دلوکار علی بھٹو دا دور منسٹر رہے میں تو باب دادا دا دور کو شیعہ لیکن میں سے کچھ نہ چانا بھی تو گجر فیملی کوئی تا کی کوئی میری دادی نے کی تھی میری زندگی ایک معمول بن گیا ورنہ میں کوئی مذہبی انسان نہیں آم کوئی مطالعہ نہیں کی تھا کوئی تفسیرہ نہیں پڑی کوئی مناظرہ نہیں پڑیا کوئی دنیا دار بندہ تھا میرے ایک معمول میرے ایک عادت بن گئی فیل کھول دی تا پڑنا اللہ صلیح محمد محمد دستخط دن میں کوئی فیصل کی تا جو ڈی شرید دا تو رات میں کوئی دستخط کرا مین آیا جو سائن یہ فائل کمپلیٹ کرو میں آکھے فائل کھولی تھے میں پڑے اللہ صلیح محمد محمد اور میں ہو دستخط فائل کر دیتے آکھے صبح اس شخص نے دو کتابہ میرے جنتی ثابت کی تا گیا اور امیر کائنات اور والی کربلا دی آکھے دنیا دی پہلی مذہبی کتاب آئی جدہ میں مطالعہ کی تھا اس نے بعد شاید درود دی برکت آئی میں سوچند مجبور ہو گیا جو چودہ سو سال بعد بھی بطول پترہ نال اتنی نفرت آئے یا میرے ذہن جو عقیدت کم ہو جائے یا میں درود پڑھنا چھوڑ دی مگر دو کتاب میری میں اس دے بعد مطالعہ شروع کی تھا جو فرزند ظاہرادی عظمت کیا ہے مد مقابل دی کردار امیر المؤمنین دی شان کیا ہے مد مقابل دی زندگی کیا پیغمبر آزم دی سیرت کیا زندگی کوئی عمل اور اس سے واسطے معصوم نے ایک مقام درشاد فرمایا بلکہ میرے قبلہ نے حسن الفوائد کیا جمل خلاص ہر ساری لوایات تا قبلہ نے حسن الفوائد شفاعت باب تاریخ کی تا میں پہلے حدیث آجا کرا فرما ستر نبی برابر نیک کیا ہوگی ستر سے جو کائنات پہلے انسان دورے کے آخر انسان تک ہر شخص دیا نیک دیا برابر نیک نام آمال جھونی تامی او دے فضب تو ڈرب آ جو دی اپنی نیک دی ناظر اور دوسرا فرمایا کائنات پہلے گناہ گار دورے کے آخر گناہ گار تک ہر گناہ گار دے بریا ہو دا جیدہ چھوڑ چڑیا کہنے گناہ میک جہنم دا سارٹیفکیٹ ہی نا دے آسان انداز تبلیغ کر کہنے نیکی میک جنم سارٹیفکیٹ ہی تک سارٹیفکیٹ نہ کھار بلکہ تے قبلہ صاحب نے جڑا جملہ اینا حدیث نم دے نا فرمایا جنم جنم بڑا نیکو کار کیوں نہ ہوئے جنت بن دے دو ہی رست پہلا رست یا آب فضل و کرم جا فرمائے خود ہی ذات فضل و کرم جا کرے دوسرا جملہ فرمایا نے یا فضل و کرم نتیج چودہ دی شفاعت نصیب ہو جائے تیسرا رست ہی کوئی نہیں اپنی نیکی ہیں ناز نہ اپنے گناہ ہونی وجہ تو نا امید ہوئے دعا ممد اٹر شل و ذات رحم کرے عادل مجھے خلبتہ اللہ نے توفیق اطا فرمائے ہر انسان اللہ نے شعور اطا فرمایا باطنی رسول اللہ نے ہر شخص اطا فرما زندگی گزار حقائق مطالقہ شیطانی اور رحمانی رستے دی پہچان کر حق اور باطل دی پہچان کر خدا نے قرآن دلے کے چودہ فرمان پیغمبر آزم دی سیرت آئم خدا دی سیرت گواہ اے خدا انہ کدھی قاتل اور مقتور برابر نہیں ہو سکتے کدھی ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے پدہ خار ظالم کون مظلوم کون قاتل کون مقتور کون لٹن آلے کون لٹی من والے کون اور شام غریبا ہکمی نہ لٹن دی کھڑا نہ رون دی کھڑا میری آقا جادی نے پوچھ نہ لٹن نہ نہ رون نہیں یا لٹن نہیں یا رون نہیں یہ جواب تص آلے بی بی روایا تیری ضرب تیری مظلومیت روائے شلہ کینیاں دھیاں بہنا ان غریب نہ ہوئیں جو کر والا ہو غریب والا تینے جو اٹھانا میرا ہنو میں تیری چھادر لائے میرے ہاتھ روکن والا ہی کوئی رون بی بی دی غربت بی بی دی مظلومیت روائے کیا دے آس دی قیمت جنت ہے کتن نہیں ہر بات شعور شخص اکس نہیں کیوں اندھی آنکھ جانس ہوا مگر اندھی حق حکومت حق دی نہیں باطل دیا مگر اندھی حق حکومت شبیر دی نہیں یزید ہے اس واسطے میرے مہترام اس بندے دا پرنا عبادت بانا عبادت رونا عبادت آل محمد محبت عبادت آل محمد فضائر سن کے خوش خونا عبادت یعنی حق حکومت چودہ نہیں ہوئے یعنی تنہ دماغ حکومت چودہ نہیں ہوئے یعنی زندگی حصول فروض چودہ حکومت مطابق ہوئے اور پانی ویکھے نا روپ منا بازار دی بھیر ویکھے نا روپ منا حیوان زبا ہو بے ویکھے نا روپ منا گناہ گا رکھا نا لے دو جملے پڑھے پردیاں زین لابدین فرمائے محمد باکر بچنا محمد ڈا کر فرمائے جعفر صادق بچنا جمیں حق ہانا کربلا دے غریب نروان جو میں حق ہا کربلا دے مظلوم نروان او حق اس ادا دی امام میں فرمائے دے او تھیلیا دوارے میرے پنجوے آقا نے جعفر صادق خدر دے حتہ دے دی نارا دی رکھی ان جعفر صادق بچنا میں باپ دی وسیع تی جتے فرمائے دے نا میں دوں غسل آپ دے میں دوں قفر آپ پاہ میں میری قبر بنائیں جنت البقی میرے قیدی وحبونا اتھے ایک وزیعت فرمائیے اے دین آرین میرے دواروان دے بعد دس سال تک منائج عزاداری قائم کر کے دس سائے قیدہ بڑا مظلوم بطور بلکہ میں ساتھ کو نہیں بڑ رہے ہم اپنے کس کو کھولو ٹھیک توڑی میرے آقا گدرے آپ چند لوگاں گولو گریہ پہ کر دے ہن آنس توڑی میرے آقا نے لوگاں گولو بچھے کیا پہ کر دے ہو لہ کٹھے بانے آئیں پہلے دوڑے گھرانے نہیں شان بیان کر دے دل خوش ہند آئیں چند آرس ہو آئیں دے دا دے غربت پنجوی آقا نے فرمایا میں محمد باکر چانہ ہر میل تے ہی ہو گئی میفر ہو گئی ہر میل تے چند لوگ اکٹھے ہو کے ساڑھے شان بیان کریں ساڑھے ارم بیان کریں جو لوگا نو پتہ لگے دا مین دی گر لوڈی مر آلیا کیڑیا عزت تے ظلم دی راہر ملی گئی ستویں آقا نو جعفر سادق بچڑا منو پانی دا جام پلا خب حتنا سہارا دے سج حتنا الباب نو جام پانی دا جام پلا آیا تے ہنجو لڑ پھئیا پھرا جر رندا کربلا دا چشم دی گوا میں اتنا درانا محمد باکر مولا تے نو ہکا جام دی ضرورت پھئیے تُسا آخری واری پانی منگے تانو ملتا گیا شریفہ تیجا سانگس بیمار بچڑا بس مختصر یہ دو جملے جدہ یہ بارہ محرم بنی اصد حیران کھڑے مدلے جاں کے حکمہ نو کھڑیا دن لاشا دی پیچان ہوگی سر نا کوئی ہوئے آج رہینا لاشا دا رف کھڑیا دھور پھٹی گوف د خیدی موج نا کربلا آگے بھلے دھائی مار کے رونے کل قیدی مال رو رو کے کھڑیا دن بنی اصد دال ہوئے میرا اکبار ہے جہنے سینے نیا ہڈیا کردیا ہڈیا نیا مل گئیا میرا لی باب جرا باز اکتا کے مہد ریا آتے سکو اے میرا چاچا غازی ہے بنی اصد دال دفن کرے دے رہنے میرا پرے میرا حبیب اے میرا اکبار ہر اصد دفن کرائی قبل تاری گیت آخر دے بچ گئیا دو لاش آخر میرے آقا کھڑیا دی بنی اصد دال مقت دی عبد بایر جنے جاؤ میرے نال دفنہ ورہ لی اللہ جانے دفنہ میرے کئی عرشی مخلوق کئی یا کئی سجد اتنا گھر یا در میں توڑا شکر ورہ پر ونجے دو لاش دفنہ ور وست میرے مدد قابل نال جمعہ فرمائے ہو صلو کوئی مسلل لے بنی الساد علی کوئی جد لے اللہ شاہ جاورد قابل نئی کیریا دو اللہ شاہ وہ مربنی دل لال عباس دو جا زین عبد مظل مبید عجر حکم مال عجر لخمی آئے دو بھرا فرمین نیل شاہ جاورد خابل چتائی مانا کے بابے دے ٹھکڑے آگتھے کی انی آٹھارا سفر کربلا دے باہر میں قول بدین دے زبانی جملے سنے سفر اربین دے اوپے فرمین دے انتہ انڈی چھو سی جوان پتر عزت آلے بابے نوکی نفر کرے سجائے دی اپنی قسمات بابے دے دکھے گبر جلا آگ غریب آپ لکھے آپ نے تس لاب باب دیا گھٹیویا رکھاتے رکھے کپے گلد بوسر کے بیٹھا دے بھلا وہ میرا تس باب اللہ دے آلے او میرا گربلا دے غریب بار راج نہ ہوئے میں سجاد مجبور اون دا بیدے کبر بن گید کیوی یعو دائی باب دی تاس خدا اللہ ونجی گربلا باب دی گبر دے سی گان دی مجھ دے شاد اتنا غریب کتبہ لکھ تو صحیح کتبہ لکھ دے انہا کیا وطن کے عمر کتنی آئی ہے یہاں سید سجاد کتبہ لکھ ہے ایوہ الناس حال قبر حسین ابن والی اللہ قتل ہو اجشان ووہید وفرید فرمائے اے غمدی قبر جی روا دریا واد یا قدیت تسامر وہید فرید آئی اے غمدی قبر ہے جی دے چھلا وڑا نہ کوئی دا او جی دے سجاد پر زیان یعنی بین سکتر قدام دیا 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 ہی جد جد کے مار ہی دے چھلا وڑا